اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو بینس گریوی کی ریسیپی جو ساتھی ساتھ ہیلڈی بھی ہے مزیدار بھی ہے اور ایزی بھی ہے تو چلیے بناتے ہیں یہ بینس آلو گریوی کی ریسیپی یہ ریسیپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین گرم کرنے رکھ دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو ٹی بل سپون تیل اور تیل کو اچھا گرم کر لیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہارف ٹی سپون زیرہ زیرہ جب اس طرح سے تڑک جائے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس باری کٹی ہوئی اور پیاس کو ہم لائٹ پنگ کلر آنے تک بھون لیں گے تو یہ دیکھیں پیاس کو میں نے لائٹ پنگ کلر آنے تک بھون لیا ہے ساتھی ساتھ میں اس میں ایڈ کر دی ہے ایک ہری میچ کٹی ہوئی اور پیاس جو ہے وہ ابھی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اور ہلکہ ہلکہ اس پہ کلر بھی آ گیا ہے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک بڑا آلو کٹا ہوا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے آلو کو کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو سو پچاس گرم بینز بینز کے میں نے اس طرح سے تھوڑے لمبے لمبے ٹکڑے رکھے ہیں اب ہم بینز اور آلو کو ہم یہاں پر دو منٹ کے لئے تیل میں بھون لیں گے تو یہ دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر میں نے بینز اور آلو کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون کشمیری لالمچ پاوڈر ون فور ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر اور نمک ایڈ کریں گے سوادنوسار اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر کٹا ہوا اور مکس کرتے ہوئے پھر سے دو منٹ کے لئے ہائی فلیم پر بھونیں گے تاکہ جو ادھرک لسن کی کچھی مہگ بھی ہوتی ہے وہ بھی چلی جائے گی ساتھ ہمارے جو مسالے ہیں ٹماٹر ہیں وہ بھی بھون جائے گا تو ہائی فلیم پر ہی ہمیں بھوننا ہے لگ بھگ دو منٹ کے لئے تو یہ دو منٹ تک میں نے ہائی فلیم پر سبزیوں کے ساتھ سارے مسالوں کو بھون لیا ہے تیل بھی ریلیس ہو گیا ہے تو ہم اسے اب ڈھک کر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے اور آلو اور بینس تھوڑے گل جائے تو ڈھک کر ہمیں پاس سے سات منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر رکھنا ہے تو لو فلیم پر میں نے پکا لیا ہے پاس سے سات منٹ کے لئے اور دیکھئے بہت اچھے سے اس میں سے تیل بھی ریلیس ہو گیا ہے اور مسالہ بھی بھون چکا ہے اچھے سے اور بینس اور آلو بھی تھوڑے گل گئے ہیں تو یہاں پر پھر سے ایک منٹ کے لئے ہائی فلیم پر میں نے سبزی کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تو یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے آدھا گلاس پانی کیونکہ ہمیں گریوی کی کنسسٹنسی تھوڑی گاڑی ہی چاہیے اور ہم نے زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کیا ہے تو یہ آدھا گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد 1 فٹ اسپون ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاؤڈر اور مکس کر لیں گے سبزیوں کو بھی ہم نے تھوڑا گلا لیا ہے تو اس لئے میں نے پانی کا زیادہ استعمال نہیں کیا ہے سبزی بھی ہماری جلدی گل جائے گی تو یہ پانی ڈال کر بھی میں نے مکس کر لیا ہے اب پھر سے ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر اور آلو اور بینس اچھی طریقے سے جب گل گیا ہے اور پانچ منٹ میں نے میڈیم فلیم پر پکنے دیا تھا گریوی بھی ہماری اب تیار ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا اور مکس کر لیں گے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ مزیدار ہیلدی اور ٹیسٹی بینس آلو گریوی کی ریسپی یہ میں نے تیار کی ہے اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے آلو اچھے سے گل گیا ہے بینس اچھے سے گل گیا ہے میں آپ کو ایک توٹ کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ سیمپل سی ریسپی ضرور بنائیں مسالے دار کھا کے آپ بھی اگر بور ہو گیا ہے تو اس طریقے سے یہ بینس آلو کی گریوی کی ریسپی ضرور بنائے گا تو یہ اب ہم گرما گرم کر لیں گے سر آپ اسے سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا پھر پلین رائس کے ساتھ تو یہ میں نے سرف کر کے گارنش کر لیا ہے ہرے دھنیے کے ساتھ میں یہاں پھر چپاتی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا تھانکس پر واشنگ ہیو گوڈ ڈے